تو اگر ہمارے پاس ارگنزم اسکن کو بھی ٹکر مار کر چلا جائے موں کے اندر تو سمجھ لو ایک پروٹیکشن ہوئی پڑی اگر آپ کے پاس کوئی بھی پیتھو جین آپ سانس لے رہے ہو ٹونڈی فور بی سیونڈ دیکھیں سانس لینا ہے کہ ایمپورٹنٹ مکینزم ہے اور آپ کو اس کو کریون کرنا ہے ٹھیک ہے ٹونڈی فور بی سیونڈ اگر آپ کے سانس کے نالی سے وہ سوراک ہے وہ چھتے وہ ہول ہے وہاں اگر وہ گھججے آپ کے پاس لنگس کے اندر بلیڈ ویسل کے اندر تو یہ تو آپ کا بڑا خطرہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے بٹ کدرت والے نے اس کے اندر ہی بھی ایک نظام رکھا ہوا ٹھیک ہے ایر پیسج وے رول ان فرسلانو دیفینس جیٹر ناوی ایر پیسج وے ایر پیسج وے اندر فرسلانو دیفینس ٹھیک ہے تو ان سم سیسٹمز لائی ریسپیرٹی سیسٹم آئے پیسج وے اندر فرسلانو دیفینس تو بیسیکلی آپ کے پاس ایک گریٹ بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ پیسج آپ کے پاس انٹر ہو جائے آپ کے سانس کے ساتھ آپ کی هوا کے ساتھ ٹھیک ہے دسٹ پارٹیکلز ہوا کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ انٹر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو بٹ ہمارے پاس جو ہے ایک اس کے لیے مکنیز میں میں آپ کو سمجھا دوں کیسے آپ کا مو ہے آپ کے نا کے نیزل کے اندر آپ کے پاس ہیر ہوتے ہیں آپ کے ناغ کے اندر بال ہوتے ہیں جو بال ہوتے ہیں hair type کے تو جو hairs ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس dust اور particles کو کیا کرتے ہیں trip کرتے ہیں کیا dust particles کو اور جو ہے کچھ type کے pathogenes کو کیا کرتے ہیں trip کرتے ہیں روک لیتے ہیں جیسے اندر نہیں چلا جائے ٹھیکیا for suppose یہ آپ کے پاس جو hairs ہیں یہ hairs اتنا کام نہیں کر پائے dust particle کو روک پائے پتھوجین اندر چلا گیا for suppose pathogenes اندر گھوز گیا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی ناک میں بال نہیں ہوتے تو وہ کیا کرے گا پیتو جین دو اندر گھج جائے گا بغیر بالوں کے بڑوں کے بال ہوتے چھوٹوں کے تو نہیں ہوتے بال ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا عورتوں میں بہت زیادہ کم ہوتے بالے کے مردوں میں ہوتے ہیں تو اگر آپ کے ناک میں بال نہیں ہے آپ کے ناک کے اندر تو وہ کیا ہوگا بیکٹری اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو انفیک کر سکتا ہے بٹ جیسے وہ اندر جائے گا جیسے وہ آپ کیوں اندر جائے گا آپ کے پاس پہنچے گا فیرنگس کے اندر فیرنگس کے اندر پہنچنے کے بعد آپ کے پاس وہ جائے گا ایک پائپ جائے گا ایسو فیکس کی طرف ایک جائے گا ٹریکیا کی طرف اگر یہ ہوا کے ساتھ ٹریکیا کی اندر یہاں پر گھرس گیا اگر یہاں پر ٹریکیا کے ساتھ اپی گلوٹس کے ساتھ اندر گھس گیا ٹھیک ہے اپی گلوٹس لیرنگس ٹری کے لیرنگس وہ وائز بوکس تھا ٹریکیا کے اندر خوش گیا تو بھائی یہ بیڑا گرک کر سکتا ہے بٹ ہمارے بوڈی کے اندر قدرت والے نے ایک طاقتور چیز بنائی یہ ٹریکیا کے اندر ٹریکیا کے اندر کیا ہوگا آپ کے پاس جو ہوا انٹر ہوگی فیرنگس کے بعد جو آپ کے پر ٹریکیا آئے گا آپ کا جو ٹریکیا اس کے اندر سچ ٹائپ کے سپیشل سیلز پریزنٹ ہے یہاں پر تھوڑا اس کو میں اگر بڑا کر کے بنانے کی کوشش کروں سچ ٹائپ کے ایسے تو کچھ یہاں پر سیلز پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے اسپیشل ٹائپ کے یہاں پر سیلز پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے تو جو سیلز ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپی تھیلیل سیلز ٹھیک ہے یہ ہوتے ہیں اپی تھیلیل ٹیشو کے سیلز یا اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں سیلیٹڈ کولم نر اپی تھیلیل سیل کولمرنر سیلز بھی کہتے ہیں کولمرنر سیلز تھکے تو اس کے ساتھ سیلز ٹائپ کی کچھ باریک ہیر ٹائپ کی کچھ باریک باریک جو ہے سیلیا پریزنٹ ہوتی ہیر لائک بال ٹائپ کی جو پریزنٹ ہوتی ہیں یہاں پر ایسے ایسے سیلیا ٹھیکے تو سیلیا اس کا کام کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ میوکس بناتی ہے آپ کی Psalms اٹیکی میوکس اسٹیکی میوکس اس مطلب گاڑا کچھ موکس ٹھیک ہے آپ کے جو بلگم ہوتا ہی بناتی ہے سارے ملکے جو سیلز بہت بڑا بلگم بناتی ہے تو مطلب میں یہاں پر لکھنا جاتا ہوں اسٹکی موکس یہ رہا بنا دیا ہے اس نے تو جب بھی کوئی فورن پارٹیکل اندر آنے کی کوشش کرے گا آپ کے اندر آ گیا تو یہ اندر یہاں پر اس موکس کے اندر جبکہ یہ گاڑا اسٹکی یہ چپ چپ آئے تو کوئی بھی دسٹ پارٹیکل ہے موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پھر آپ خانس کر خانس کر اس کو کیا کرتے ہو اس کو خانس کر بھائی نکال دیتے ہو ٹھیک ہے خانس کر بھائی نکالنے سے آپ کو کیا ہوگا یہ جو چیز ہوگی وہ بھائی نکل جائے گی آپ کی بوڈی سے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو پی جاتے ہیں اس کو اندر موں کھا جاتے ہیں اس کو جو ہے نا آپ کے پاس بلگا گو ٹھیک ہے جیسا کہ پچھلے ویڈیو لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس پیٹ کے اندر ایسی ایل پائے جاتا ہے تو یہ جو بلگا میں ایسی ایل کے اندر جائے گا تو اس کا جو ستیا ناشی ہو جانا ہے ٹھیک ہے اس کا بیڑا گرہ کچھو مری پن جانا ہے تو کھا جائے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ایسی ایل بیٹھا ہے وہاں پر بھائی نکال دے گا پھر بھی آپ بچ جاؤ گے تو یہ یہاں پر سیلز ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر لیمین اپروپیا کیا ہوتی ہے یہاں پر لیمین اپروپیا سچ ٹائپ کا کنیکٹیو ٹیشو ہوئے لیمین اپروپیا ٹیشو ہے کنیکٹیو ٹیشو ہے جو کے کنیکشن بنانے میں آپ کا کچھ اسپیسز ہوتی ہے اس کو فل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو اب بک کے ہوتے ہیں کوئی بھی ڈیٹیل نہیں ہے لیمین اپروپیا کی سٹیم سیل کی بیسمنٹ میمبرین کی تو اس چیز کو آپ چھوڑی دو کہ کیا بیسمنٹ میمبرین کا رول ہے اس کے اندر ٹھیک ہے بیسمنٹ میمبرین کسی اور چیز کو کنیکٹ کر رہی ہوگی ٹھیک ہے there is something else ٹھیک ہے تو بک کے اندر آگا پڑھے ہوئے ہیں کہ بک کیا گی تیا میں ٹھیک ہے the mucous traps the microorganisms کہ موکس جو ہوتا ہے trap کرتا ہے microorganisms کو dust کو ٹھیک ہے and its celiated surface flushes of the contaminated mucous outside تو یہ جو celiated cell تھے اوپر کی طرف پوش کر رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ کیا کر رہے تھے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس mucous والے جو cells ہیں celiated cells ہیں mucous کو اوپر کی طرف پوش کر کے آپ کے جو آپ کے پاس microorganisms ہیں pathogenes ان کو بھائی کی طرف دھکا مکی مار کے نکالیں گے ٹھیک ہے is to avoid retention of dust dirt pathogenic microorganisms inside thereby playing an important role in first line of defense تو یہ چیز بھوزا ایمپورٹی رول پلے کر رہی ہے first line of defense کے اندر ٹھیک ہے dirt وگرہ مٹی وگرہ کو بھائیڈ کا نکالنے میں the hairs present in our nose do trap the dust and dirt تو آپ کے پاس جو ناک کے اندر جو بال ہیں اس کے وہ کیا کرتا ہے dust مٹی مٹی کے particle dirt اس کو کیا کرتے ہیں وہ اندر روک لیتے ہیں ہاں پر ٹھیک ہے from the inhaled air thus make it short that air passing into the rest of the air where it should be free of such contamination تو بھائی ان کا ناک کے اندر بال ہیں تو ان کا کام یہ ہے کہ بھائی ہم air اندر لے رہے ہیں کچھ نہ تو کچھ اس کی صفائی کر لی جائے کچھ نہ تو کچھ یہ صاف ہو جائے تو اس کی کچھ نہ کچھ صفائی کرنے کے لیے such type کی 20% 30% dirt dust کو remove کرنے کے لیے آپ پر بال پریزنٹ ہے وہ آپ کو remove کرتے تھے ٹھیک ہے the mucous membrane of the respiratory system composed of cillated columnar epithelial cells تو یہ cillated یہاں پر دھاگی والے یہاں پر اس type کے دھاگی دار ہوتے ہیں cillated columnar epithelial cells ہوتے ہیں epithelial tissue ہوتا ہے اس کے لیے وہ cells ہوتے ہیں اس type کے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں it contains numerous mucous secreting mucous gland تو ان کے پاس اندر cells کے اندر mucous glands ہوتے ہیں which is removed by the synchronized upward moment of cillia cillia میں نے آپ کو بتایا اپر کی طرف move کرتی تو یہ اپر کی طرف push کرتی مucous کو synchronized upward moment ہوتی ہے کہ synchronized upward moment of cillia towards the pharynx pharynx کی طرف pharynx کے بعد آپ اس کو بھائی نکال دو یا اندر خوا جاؤ آب بھائی آپ کا کام ہو گیا it is either pushed into esophagus یا تو آپ اس کو پیٹ کے اندر خوا جاؤ گے esophagus جو کہ acl third organism کا انتظار کر رہا ہوگا یا remove کرو گے ماؤت کے طرح مو کے طرح آپ اس کو کیا کر ہوگے نکال دو گے خانس خانس کر بل گم کو ٹھیک ہے تو مجھ امید ہے آپ کو first line of defense کے اندر آپ کو جی respirator system سمجھ آگیا ہوگا کہ air passage way کا مکہ نظام ملتے next video lecture کے اندر تک کے لئے bye keep learning and keep exploring